مووی کا سٹارٹ کچھ ایسے ہوتا ہے ایک ہاسپیڈل روم دکھایا جاتا ہے جہاں ڈائناسور پر کچھ ایکسپیلیمنٹ کیا جانا ہوتا ہے دوسری طرف ایک آدمی ڈاکٹر کاسن کو کہتا ہے ہم دنیا بدل رہے ہیں ڈاکٹر اسے کہتا ہے میں کہتا ہوں ہمیں اور ٹائم کی ضرورت ہے کوئی خطرہ نہ ہو جائے وہ آدمی کہتا ہے یہاں جو بھی ہو رہا ہے ہمارے سٹینڈر کے حساب سے ہو رہا ہے دوسری طرف وہ ڈائناسور کو لے آتے ہیں ہر طرف ہارے ڈور لوگ کر دیا جاتے ہیں ڈاکٹر کاسن پھر کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کی بات کو اگنور کیے بغیر ایکسپیلیمنٹ شروع ہو جاتا ہے ادھر سب لوگ اسے گھوڑ سے دیکھتے ہیں لیکن ڈائناسور اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور اٹھ جاتا ہے ڈاکٹر کاسن کہتا ہے ڈور اوپن کر دو وہ لوگ فنس گئے ہیں اور خطرے میں ہیں اس پرجیکٹ کو پوری طرح سے بند کر دو لیکن اس کا سینئر کہتا ہے سب کھڑے رہو وہ خون سونگ رہا ہے اتنی دیر میں وہ نیچے اتر آتا ہے اور وہاں ایک لیڈی کو کھا جاتا ہے اتنی دیر میں کنٹرول روم سے گیس چھوڑ دی جاتی ہے اور اس پر فائلنگ بھی کرتے ہیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ سب لوگ کو مار دیتا ہے دوسری طرف ایک آدمی جو فائر فائٹر ہوتا ہے اپنی بیٹی جس کا نام جے ہوتا ہے اسے لے کر کہیں جا رہا ہوتا ہے جے اپنے ڈیٹ سے پوچھتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس کا ڈیٹ کہتا ہے ایک سپیشل جگہ تمہیں وہاں جا کر اچھا لگے گا وہ اسے ایک میوزیم میں لے آتا ہے جہاں ڈائناسور ایکزیویشن میں دکھائے جانے ہوتے ہیں دوسری طرف مسٹر ڈولرن اپنے لوگ کو کہتا ہے سارے انظامات اچھے ہونے چاہیے لائٹس کو ڈیم کرو اور سیکیورٹی الیٹ ہونے چاہیے ادھر ایک لڑکی آ کر کہتی ہے مسٹر وارکسو آپ سے ملنا چاہتے ہیں ادھر بڑے بڑے پنجروں میں ڈائناسور کو رکھا ہوتا ہے مسٹر ڈولرن کسار ہم شو کے لئے تیار ہیں آپ جب چاہیں شروع کر سکتے ہیں مسٹر وارکسو کہتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ یہ پورے شہر میں سیار کے لئے نکل جائیں وہاں میرے چھوٹے پوتے پوتیاں بھی ہیں مسٹر ڈولرن کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا ہم نے سیکیورٹی کو ڈبل کر دیا ہے ٹائٹینیم کی تاریں پنجرے کے چاروں طرف لگی ہیں وہ دس انچ کی ہیں مسٹر وارکسو کہتا ہے چلو شو شروع کرتے ہیں یہاں شو سٹارٹ ہوتا ہے ساری آڈینس بیٹی ہوتی ہے وائر فائٹر اپنے بیٹی کو بتاتا ہے یہاں سے تم اس کا پورا مزا لے سکتی ہو وہ اسے کہتا ہے وہ دیکھو ٹاروڈائن وہ اپنا گونسلہ بہت انچائی پر بناتے ہیں جب وہ شکار پکرتے ہیں کبھی کبھی وہ شکار کو اپنے گونسلے تک لے جاتے ہیں تاکہ شکار گونسلے سے نہ بھاگ سکے پھر ٹاروڈائن اسے آرام سے واپس آ کر کھا سکیں سٹیج پر ایک لڑکی آتی ہے جو بتاتی ہے کہ آگ میں میں جل گئی تھی تو میں جنیٹک شارپ کا احسان مانتی ہوں اس آگ نے میری بوڈی کو پوری طرح جلا دیا تھا جنیٹک شارپ کی جادوی ٹکنولوجی کا تھینکس کرتی ہوں آج میں ایک ہیلڈی اور کنفیڈنٹ عورت ہوں پھر وہ لڑکی مسٹر وارسکو کو سٹیج پر بلاتی ہے اور وہ اپنی ٹکنولوجی کے بارے میں بتاتا ہے ادھر وہ لڑکی جے یوزم سے باہر چلی جاتی ہے مسٹر وارسکو کہتا ہے ابھی سائنس نے اور بہت رقی کرنی ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا جنیٹک شارپ نے ابھی تک سوا میلین لوگ کی ہیلپ کی ہے جلے ہوئے لوگوں کو اچھا کیا ہے ہم ایسے ہی سب کی ہیلپ کریں گے اور آج ہم ڈائناسور سے کیا کچھ نہیں کر سکتے بار طرف سے پردہ اٹھا کر ڈائناسور کو دکھایا جاتا ہے اورین ایکسائٹمنٹ میں پکچر بنانا شروع کر دیتی ہے مسٹر وارسو کہتا ہے ہم ان سے بہت زیادہ کما سکتے ہیں کنٹرول روم سے آواز آتی ہے اب انہیں ایکٹیویٹ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم دیکھیں گے موڈرن سائنس ٹیکنالوجی کا جادو پوری دنیا پر چھا جائے گا وہ ان سارے ڈائناسورز کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں ادھر مسٹر وارس کو کہتا ہے ہماری ٹیکنالوجی فاسٹ ہے جو کابو میں نہیں آتے ہم ان کو کابو میں رکھ سکتے ہیں آپ لوگ پہلے ہیں جو انہیں دیکھ رہے ہیں ایک ڈائناسور جسے جنیٹک شارپ سے نیو بنایا گیا تھا اور اسے پوری دنیا میں آگے بیجا جائے گا کنٹرول روم سے کہا جاتا ہے وہ واپس پنجرے میں لے آؤ لیکن وہ دوسرے ڈائناسور کو دیکھ کر بے کابو ہو جاتا ہے جس سے آوڈینس ڈر جاتی ہے اور مسٹر وارکسو کہتا ہے ہم نے ان کو بنایا ہے اور ان کے پنجرے بہت مضبوط ہیں وہ بے کابو ہو کر پنجرہ توڑ دیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے وہاں ایک کہرام مچ جاتا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے لگا ہوتا ہے وہ آدمی اپنی بیٹی جے کو ڈونتا ہے اور اسے کال بھی کرتا ہے دوسری طرف سارے میوزیم کے ڈائناسور اور ساتھ میں ان کے کچھ برڈز بھی ہوتے ہیں سب نکل آتے ہیں وہ لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں ادھر جے کو بھی کچھ فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے اتنی دیر میں پولیس آ جاتی ہے ایک ڈائناسور جے کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ ایک بیسمنٹ میں اپنے آپ کو ایک باکس میں بند کر لیتی ہے اتنی دیر میں اس کا ڈائڈ آ جاتا ہے وہ پیچھے سے ڈائناسور کو مار دیتا ہے جے اپنے فادر سے کہتی ہے آپ تو فائر فائٹر ہیں آپ کو کچھ کرنا ہوگا پھر وہ پولیس کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے اس پوری بیلڈنگ میں ڈائناسور پھیلے ہوئے ہیں آپ اندر پورے ہتھیار اور تیاری کے ساتھ آئیں پولیس والا کہتا ہے یہ مزاق اچھا نہیں ہے پھر وہ ڈائناسور کی پکچر بنا کر سینڈ کرتا ہے پولیس والے اندر جاتے ہیں یہاں اوپر ایک ہیلیکپٹر پر ایک لیڈی اپنے افیسر کو بریف کر رہی ہوتی ہے دوسری طرف مسٹر وارکسو مسٹر رولر کے بیچ فائٹ ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے میرے پاس کی ہے جس سے یہ ویرہوس بند ہو سبتا ہے بینا میرے یہ شہر برباد ہو جائے گا اسنی دیر میں وہ فائر فائٹر آتا ہے اور کہتا ہے اس بیسمنٹ میں میری بیٹی پھسی ہوئی ہے وہاں ایک خاص قسم کا الیکٹرونک لوگ ہے جسے میں کھول سکتا ہوں وہ اس سے پوچھتے ہیں تم کون ہو پھر وہ بتاتا ہے کہ میں فائر فائٹر ہوں اور اپنا کارڈ بھی دکھاتا ہے وہ سارے ان کے ساتھ جاتے ہیں ان میں سے ایک ڈاکٹر کاسن کو ڈائناسور کھا جاتا ہے نیکسٹ پولیس ڈائناسور پر فائرنگ کرتی ہے یہاں جے کو اس کا انکل کیبن سے نکال دیتا ہے ادھر مسٹر ڈورنن کو ڈائناسور کھا لیتا ہے دوسری طرف بڑا ڈائناسور اور اس کے ساتھ کچھ برڈ بلڈی سے باہر نکلاتے ہیں پولیس کی فائرنگ کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا کچھ برڈ پولیس والوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ڈائناسور پولیس والوں کو بھی کھا جاتا ہے ادھر جے اپنے فائرنگ کے ساتھ ایک گاڑی میں بڑی تیزی سے جا رہی ہوتی ہے ان کے پیچھے ایک بہت بڑا ڈائناسور لگ جاتا ہے آگے جا کر ان کی گاڑی سے فیول ختم ہو جاتا ہے وہ گاڑی کو چھوٹ کر ایک مال میں انٹر ہو جاتے ہیں وہاں بھی بہت بڑا ڈائناسور آ جاتا ہے اور سارے لوگ آگے پیچھے باگ رہی ہوتے ہیں دوسری طرف کچھ لوگ ٹی وی پر نیوز دیکھتے ہیں لاؤس اینجلیز شہر کو بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں سے کہا گیا ہے اپنی حفاظت کے لئے اپنے گھروں میں رہیں اس ٹائم لاؤس اینجلیز جنگل بنا ہوا ہے اتنی دیر میں جے وہاں سے باگتی ہے اور کہتی ہے بھاگو اتنی دیر میں وہاں ایک ڈائناسور آ جاتا ہے جو کچھ لوگ کو کھا لیتا ہے باقی انہیں آپ کو بچانے میں لگ جاتے ہیں یہاں ہیلیکپٹر پر کیورج کرنے والوں کو بھی ڈائناسور کھا جاتا ہے اور ہیلیکپٹر گرنے سے پاس کی بیلنگ بھی ڈسٹائر ہو جاتی ہے جے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ایک پنجن میں بند کر لیتی ہے اس کا ڈائڈ بھی وہیں آ جاتا ہے اور اسے نکال کر لے جاتا ہے وہ دونوں ایک بیٹیک میں جاتے ہیں ان کے پیچھے ڈائناسور آ جاتا ہے ادھر میوزیم کا دور توڑ کر سارے ڈائناسور پر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں مسٹر وارکسو ہیلیکپٹر پر ہوتا ہے ادھر وہ جے کو ایک بیلنگ کی چھت پر دیکھ لیتا ہے وہ ہیلیکپٹر روکنے اور نیچے اتارنے کو کہتا ہے وہ اسے کہتی ہے میرے ڈائڈ نیچے ہیں آپ ان کی مدد کریں وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے میرے ڈائڈ فائر فائٹر ہیں وہ کبھی بھی کسی کو مصیبت میں نہیں چھوڑتے میں اپنے ڈائڈ کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی ادھر دونوں باب بیٹی چھت پر کھڑے ہوتے ہیں پیچھے سے ڈائناسور آتے ہیں ان کو کھانے لگتے ہیں آگے سے ہیلیکپٹر کو لینے آ جاتا ہے اور بیلنگ ٹوٹ رہی ہوتی ہے وہیں پر ایک پرندہ جے کو اٹھا کر لے جاتا ہے وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں پرندہ اسے کہیں پہاڑیوں میں چھوڑ دیتا ہے نیکس جے کا فادر ہیلیکپٹر وہیں لے کے جاتا ہے اور وہ پرندہ ہیلیکپٹر پر اٹیک کر دیتا ہے فائر فائٹر اسے کہتا ہے مجھے پکڑو وہ پرندے کو اپنی طرف ہیلیکپٹر میں بلاتا ہے پرندہ اسے مارنے لگتا ہے وہ ہیلیکپٹر کو نیچے گرا دیتا ہے جس سے ہیلیکپٹر تباہ ہو جاتا ہے اور وہ پرندہ مر جاتا ہے ادھر دونوں باب بیٹی ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور یوں مووی کا ہیپی اینڈ ہو جاتا ہے